بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر دوپہر کو چلیں تو زہر کی نماز اثر کی نماز اور بعض اوقات مغرب کی نماز بھی سردیوں کے موسم میں وہ حالت سفر میں آ جاتی ہے تو اب رکنے کا ان کا ایک خاص پوائنٹ ہوتا ہے کیا ہم نماز کے وقت جیسے ہی ہو اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے جس طرف بھی ہمارا موہ ہو اور قبلہ رکھ کی طرف ہو یا نہ ہو دونوں حالتوں میں نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کا جواب سمات فرمالی جیئے نماز کے ارکان اور شرائط اور فرائض ان تمام چیزوں کا قیال رکھ کر ہی فرض نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے اگر تو آپ کے پاس اپنی ذاتی گاڑی ہے تو جگہ جگہ پر ریسٹ ایریاز موجود ہیں آپ جب نماز کا وقت ہو وہاں پر روکیں اور روک کر نماز ادا کر لیں اور اگر آپ دو نمازوں کو وقت کے اعتبار سے اکھٹا نہیں سورت کے اعتبار سے اکھٹا کر لیں تو یہ بھی جائز ہے مثال کے طور پر آپ سواری میں سوار ہیں اپنی ذاتی سواری ہے یا پھر آپ بس میں سوار ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں تو آپ اثر کی نماز کو لیٹ کر رہے ہیں اور لیٹ کرتے کرتے مغرب سے ذرا پہلے آپ نے سٹاپ کیا پہلے آپ نے اثر کی نماز ادا کی لیکن یہ اپنے ہی وقت میں ادا ہو رہی ہے پھر آپ تھوڑی دیر وہاں پر بیس منٹ کا انتظار کیا تاکہ مغرب کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے پھر آپ نے مغرب کی نماز ادا کر لی اور اب آپ نے اپنا سفر شروع کر دیا تو دو نمازوں کو سورتن جمع کر دیا ایک کو اپنے وقت کے آخر میں پڑھا دوسرے کو اپنے وقت کے بالکل آغاز اور شروع میں پڑھا اور دونوں نمازوں کو ایک ہی سٹے میں ایک ہی دفعہ رکنے میں آپ نے ادا کر لیا تو یہ بہترین شکل ہے جائز ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے لیکن نماز کو اپنی ہی گاڑی میں چلتی چلتی گاڑی میں اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے اور قبلہ رخ چاہے آپ کے دائیں طرف ہے چاہے بائیں طرف ہے آپ اپنے رخ کو سیدھا مو کرتے ہوئے نماز ادا کر لیں گے یہ نماز ادا کرنا جائز نہیں ہوگا آپ کو روکنا پڑے گا ہاں اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں ہیں اور آپ کو روکنے کی لیے ڈرائیور تیاری نہیں ہو رہا تو آپ تشبیہ بالمسلین مسلمانوں کے نمازیوں کے ساتھ تشبیہ کی شکل اختیار کرتے ہوئے سیٹ پر بیٹھے ہوئے نماز ادا کر لیں لیکن جب آپ اپنے مقام منزل پر پہنچ جائیں وہاں پر پہنچ کر اس نماز کو آپ دوبارہ لوٹائیں گے اللہ جلی شانوں سے دعا ہے اللہ ہمیں ان فرائض کو پورے احتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے